السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مائی نیم اسمہ ریاض ہم جنرل میتمیٹکس کو ڈسکس کر رہے ہیں ہم نے پڑا تھا پچھلے لیکچر میں کہ جنرل میتمیٹکس بیسک میت کی ایک فیلڈ ہے وہ ہمارا لیکچر نمبر وان تھا اس میں ہم نے پڑا تھا بیسک میت کے امپورٹنٹ ٹاپکس جو فرسٹ والا امپورٹنٹ ٹاپکس تھا نمبرز ہم نے نمبرز کی ڈیفنیشن پڑی تھی اور نمبرز کی ٹائپس کو ہم ڈسکس کر رہے تھے پچھلے لیکچر میں ہم نے دو ٹائپس آف نمبرز کو ڈسکس کیا تھا فرسٹ تھا نیچرل نمبرز اور سینکرن تھا ہول نمبرز جو نیچرل نمبرز تھا وہ وان سے سٹارٹ ہو رہے تھے اور انفنیٹی تک جا رہے تھے جو ہمارے پاس نیچرل نمبرز ہوتے ہیں وہ ہمیشہ وان سے سٹارٹ ہوتے ہیں اور جو ہول نمبرز ہوتے ہیں وہ ZERO سے سٹارٹ ہو کہ سو آن انفینٹی تک چلے جاتے ہیں اب ہمارا نیکسٹ جو ٹاپک تھا نمبرز آف ٹائپ تھا آج ہم اس کو ڈسکس کریں گے آج ہمارا لیکچر نمبر ٹو ہے سو ہم آگے اس کو سٹارٹ کرتے ہیں لیکچر نمبر ٹو کو آج ہمارا فرس ٹاپک ہے انٹیجرز انٹیجرز ہمارے پاس کیا ہوتے ہیں انٹیجرز ہمارے پاس سیٹ آف ہول نمبرز ہوتے ہیں جیسا کہ ہم نے پیچھے پڑھا تھا کہ ہول نمبرز ہوتے ہیں پوزٹیو انٹیجرز ہوتے ہیں اور زیرو سے سٹارٹ ہوتے ہیں لیکن انٹیجرز میں ہول نمبرز میں تھوڑا ڈیفرنس ہے اس میں ہول نمبرز تو آتے ہیں لیکن اس کے ساتھ سیٹ آف نیچرل نمبرز آتے ہیں نیگٹیو ٹھیک ہے نیگٹیو سیٹ آف نیچرل نمبرز بھی اس میں آتے ہیں یہ ہمارے پاس انٹیجرز ہوتے ہیں انٹیجرز آر ڈیفائن ایس دا سیٹ آف آل ہول نمبرز with a negative set of natural numbers اس میں ہمارے پاس whole numbers کے ساتھ negative set of natural numbers بھی آتے ہیں اور اس کو represent کرنے کے لئے symbol z استعمال ہوتا ہے اور یہ جو integers ہے اس طرح ہم اس کو define کر سکتے ہیں z is equal to 0, minus 1, minus 2, minus 3 and right پہ ہمارے پاس minus آ جائیں گے اور left پہ ہمارے پاس 1, 2, 3, so on اس طرح آ جائیں گے یہ ہمارے پاس آ جاتے ہیں integers اس کی example اس طرح ہوں گی کہ ہمارے پاس natural numbers بھی آئیں گے اور negative natural numbers بھی آئیں گے اور whole numbers بھی آئیں گے یعنی کہ whole numbers مطلب 0 بھی آ سکتا ہے دیکھیں minus 52, 0, minus 1, 16, 82 0 ہے, minus 1 ہے, minus 52 ہے یعنی کہ یہ ہمارے پاس integers کی example ہیں minus میں بھی آ رہے ہیں اور whole numbers بھی آ رہے ہیں اور positive natural numbers بھی آ رہے ہیں یہ ہمارے پاس integers تھا یہ ہمیں پتہ چاہت گیا کہ integers کیا ہوتا ہے next ہمیں کریں گے کہ integers کی properties کو discuss کریں گے properties of integers جو ہمارے پاس property of integers ہوتی ہے اس میں ہمارے پاس تین operations ہوتی ہیں addition, subtraction and multiplication اور جو integers ہوتے ہیں وہ closed ہوتے ہیں under addition, subtraction and multiplication یہ ہمارے پاس first property تھی اس کے بعد second property of integers وہ ہمارے پاس commutative property commutative property جو تھی ہو satisfied کرتی ہے صرف addition and multiplication کے لیے اور اس کے بعد third property اس کی associative property اسو donuts receiver hold کرتے ہے صرف addition and multiplication کے لیے اس کے بعد forth ہے وہ hold کرتی ہے distributed property distributed property hold کرتی ہے addition and multiplication اس میں 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 ہمارے پاس جو third and fourth properties ہے وہ صرف addition and multiplication کے لئے hold کرتی ہیں اس کے بعد آ جاتی ہے اس کی identity identity میں میں نے پاس دو properties ہوتی ہیں ایک additive identity ہوتی ہے اور ایک multiplicative identity additive identity ہو تو میں نے پاس integers کی additive identity 0 ہوتی ہے اور multiplicative identity ہوتی ہے same جس طرح ہم نے natural numbers کی properties اور whole numbers کی properties کو ڈیٹیل سے ڈسکس کیا تھا یہ بھی same اسی طرح ہے صرف الہیدہ ڈسکس کیا ہوا ہے ان میں صرف تھوڑا بہت difference آ جاتا ہے جس طرح whole numbers اور natural numbers میں ہمارے پاس دونوں numbers جو تھے وہ ہمارے پاس closed تھے natural number اور whole numbers closed تھے under addition and multiplication لیکن integers میں ہمارے پاس یہ closed ہوتے ہیں under subtraction بھی یہ ہمارے پاس تھوڑا بہت difference ہے لیکن properties جو ہوتی ہیں وہ same ہی ہوتی ہیں سب numbers کی اس کے بعد ہمارے پاس اس کی fourth properties ہوتی ہے types ہوتی ہےأ numbers کی وہ مارے پاس ہے ڈیئل numbers מאוד numbers مارے پاس ایسا set आف numbers ہے جس میں positive integers آ جاتے ہیں negative integers آ جاتے ہیں fractional numbers آ جاتے ہیں اور decimal numbers آ جاتے ہیں without imaginary numbers اس میں imaginary numbers نہیں آ سکتے اس کے علاوہ positive integers negative integers fractional numbers and decimal numbers آ جاتے ہیں یہ مارے پاس تھا set of real numbers set of real numbers کو r سے represent کرتے ہیں اب ہم اس کی ایک 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 ہم نے پڑا ہے کہ یہ ہمارے پاس سیٹ آف پوزٹیو انٹیجرز ہو سکتا ہے نیکٹیو انٹیجرز ہو سکتے ہیں فریکشنل نمبرز ہو سکتے ہیں اور ڈیسٹیمل نمبرز ہو سکتے ہیں یہ ہمارے پاس ریال نمبرز کی اگزیمپل تھی اس کے بعد آ جاتا ہے ہمارے پاس پروپٹیز آف ریال نمبرز پروپٹیز آف ریال نمبرز جو ہوتی ہیں وہ ہمارے پاس کموٹیٹیو ہو سکتی ہیں اسوسیٹیو ہو سکتی ہیں and distributed ہو سکتی ہیں صرف addition and multiplication میں یہ مارے پاس real numbers کی first property تھی اس کے بعد جو second property ہے وہ ہمارے پاس یہ ہے real numbers جو ہوتے ہیں عبی کرتے ہیں inverse property کو real numbers عبی کر سکتے ہیں صرف inverse property کو اس کے بعد third ہے وہ ہمارے پاس یہ ہے additive identity of real numbers مارے پاس zero ہوتی ہے اور multiplicative identity of real numbers مارے پاس وان ہوتی ہے پچھلی ٹائپس کی طرح اس کے بعد ہمارے پاس اگلی ٹائپس آ جاتی ہے وہ ہمارے پاس ہے ریشنل نمبر ایسے نمبر جو پی بٹا کیو فا میں لکھے جائیں انہیں ریشنل نمبر کہا جاتا ہے اس کے بعد اس کو ریپریزنٹ کرتے ہیں کیو سے اس کی ایزمپل ہے سیون اوور ون ٹین اوور ٹو ون اوور ون وغیرہ وغیرہ دیکھیں سیون اوور ون یہ ہمارے پاس سیون پی کی پی کی ویلی ہوگی اور ون کیوں کی یہ پی بٹا کیو فا میں آگئے ہیں یہ ہمارے پاس جتنی بھی اگزمپل ہیں پی بٹا کیو فا میں ہیں یہ ہمارے پاس ریشنل نمبر کی اگزمپل تھیں نیسٹ ہم ریشنل نمبر کی پراپٹیز کو لسکس کرتے ہیں پراپٹیز آ فا ریشنل نمبر پراپٹیز آف ریشنل نمبرgriff میں ہمارے پاس چاروں اپریشن کی جائزا ہم نے کہا تھا بیسیک میٹ میں چار اپریشنز use ہوتے ہیں addition subtraction multiplication and division زیادہ numbers میں مارے پاس صرف multiplication and addition use ہوئے ہیں operation اس کے بعد مارے پاس جو تھا integers اس میں مارے پاس subtraction operation بھی use ہوا تھا لیکن rational میں مارے پاس چاروں operations use ہوں گے rational numbers جو ہوتے ہیں وہ closed ہوں گے اندر addition بھی subtraction بھی multiplication بھی and division بھی اور اس کی جو properties ہیں commutative property اور associative property وہ صرف satisfied کریں گے اندر addition and multiplication اس کے بعد اس کی جو distributed property ہوتی ہے وہ obey کرے گی صرف addition کے لئے and subtraction کے لئے یہ ہمارے پاس rational numbers کی تین properties تھیں اس کے علاوہ جو ہمارے پاس rational numbers کی identity ہوتی ہے وہ نہیں ہوتی باقی numbers کی identity ہوتی ہے جیسے natural numbers whole numbers real numbers and integers کی identity ہوتی ہے addition میں بھی اور multiplication میں بھی rational numbers میں ہمارے پاس identity نہیں ہوتی نہ additive ہوتی ہے اور نہ ہی multiplicative ہوتی ہے یہ ہمارے پاس rational numbers کی properties تھی next جو ہمارے پاس type ہے وہ ہمارے پاس irrational numbers rational numbers ہمارے پاس ایسے numbers ہوتے ہیں جو پی بٹک یو فارم میں نہیں لکھے جاتے ہیں اس کا مطلب ہی ہے کہ یہ ایسے numbers ہیں جو ریشو میں نہیں لکھے جا سکتی ہے یہ ہمارے پاس ایک yuler constant ہوتے ہیں جس طرح پائی under root 2 under root 3 یہ ہمارے پاس yulers constant ہوتے ہیں اور اس کو irrational numbers کو پی سے denote کرتے ہیں irrational numbers کو کیوں سے کرتے تھے اور irrational کو پی سے کرتے ہیں جو rational numbers تھے وہ پی بٹک یو فارم میں لکھے جاتے تھے لیکن irrational numbers بھی بٹک یو فام میں نہیں لکھے جا سکتے یہ ہمارے پاس ایولرز کونسٹینٹ ہو سکتے ہیں فار ایزمپل انڈرورٹو پائی انڈرورٹھری فور اس طرح سو اون یعنی کے انگلز میں آ سکتے ہیں یہ والے نمبرز ایریشنل نمبرز یہ ہمارے پاس ایریشنل نمبرز کی ریفنیشن تھی اور اس کی ایزمپلز تھی اب ہم اس کی پروپٹیز کو ڈسکس کرتے ہیں پروپٹیز آف ریشنل نمبرز پروپٹیز آف ریشنل نمبرز ہمارے پاس پروپٹی یہ ہے کہ جو ایریشنل نمبرز ہوتے ہیں وہ سیٹسفائیڈ نہیں کرتے کلائر پروپٹی کو یعنی کے کلائر پروپٹی جو ہوتی ہے وہ ایریشنل نمبرز پر ہولڈ نہیں کرتی اس کے بعد جو ہوتی ہے ایریشنل نمبرز ہوتے ہیں وہ کموٹیٹیو اینڈ ایسوسیٹیو پروپٹی پر اوبے کرتے ہیں انڈر اڈیشن اینڈ ملٹیپلیکیشن یعنی کہ کموٹیٹیو پروپٹی اور اسوسیٹیو پروپٹی صرف ہولڈ کر سکتی ہے اڈیشن اینڈ ملٹیپلیکیشن میں اس کے بعد تھرڈ پروپٹی اس کی یہ ہے کہ ایڈیشنل نمبرز آر ڈیسٹیبیوٹیوٹیو ایڈیشنل نمبرز ڈیسٹیبیوٹیوٹیو ہوسکتے ہیں انڈر اڈیشن اینڈ سبٹریکشن جس طرح ہم نے کہا پڑا عمیجنری نمبرز ہوتی ہیں کمپلیکس نہ ہوا گئے ریل نمبرز پلاس اور امیجنری نمبرز کمپلیکس نمبرز ہ میں تأ çok ال Saudi ا زیادہ بہار میں ہوتی ہیں ایسا بھی ایک ایک پاستیز ہے مپلیکس نہیں ہے ایک مپلیکس پاستیتوں کی ساتھ آئی ہے کوئی کیونسٹینٹ نہیں ہے اس کے بعد پلاس ج کے ساتھ lambda اس میں ہمارے پاس ایک نمبرز اور اس کی ساتھ يعنی کہ ان پلاس تأسیز ہے یہ یہ ہمارے پاستٰ ہو گیا سیٹ آف کمپلیکس نمبر سیم اسی طرح مائنس 2 پلاس 3 ایوٹا اس کے بعد آئی پلاس انڈرور 2 آئی وغیرہ وغیرہ یہ ہمارے پاس کمپلیکس نمبر کی اگزیمپل تھی اور اس کی ڈیفنیشن تھی نیکسٹ ہمارے پاس ہے پروپرٹیز آف کمپلیکس نمبر جو ہمارے پاس کمپلیکس نمبر کی پروپرٹیز ہوتی ہیں وہ صرف ہولڈ کرتی ہیں چند ایک پروپرٹیز کو اسوسیوٹی پروپرٹی ہولڈ کرتی ہے اڈیشن اینڈ ملٹیپلیکیشن کے لیے اسی طرح کمپلیکس نمبر کی بھی ہمارے پاس ہولڈ کرتی ہے اڈیشن اینڈ ملٹیپلیکیشن کے لیے اس کے بعد تھرڈ پروپرٹی ہمارے پاس جسٹیبیوٹی پروپرٹی ہوتی ہے وہ ہولڈ کرتی ہے ملٹیپلیکیشن اوور اڈیشن پروپرٹی کے لیے باقی پروپرٹیز کی طرح ہمارے پاس کمپلیکس نمبر کی بھی تین پرپرٹیز ہوتی ہیں اور کمپلیکس نمبر میں بھی ہمارے پاس کوئی ایڈنٹیٹی نہیں ہوتی اس میں صرف ریل نمبر پلس امیجنری نمبر ہوتی ہیں یہ ہمارے پاس کمپلیکس نمبر کی فارم ہوتی ہے اور اس کی تین پرپرٹیز ہیں اس میں ہمارے پاس کوئی بھی ایڈنٹیٹی یوز نہیں ہوتی اس کے بعد ہمارے پاس لاسٹ ڈائپ آف نمبر آ جاتی ہے امیجنری نمبر کم پلیکس نمبر ہوتا ہے امیجنری نمبر ہوتا ہے اور امیجنری نمبر کا جو یونٹ ہوتا ہے وہ وان ہوتا ہے سو ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو امیجنری نمبر ہیں وہ ہمارے پاس کمپلیکس نمبر میں امیجنری ایک پارٹ ہوتا ہے اور اس کو ہم دینورٹ کر سکتے ہیں آئی ایم دی کے اس کے بعد اس کی ایک زیمپل اس طرح ہے انڈر اوٹو انڈر اوٹو ہے تو ہم جب اس کا انڈر اوٹ لیں گے تو ہمارے پاس پوائنٹ میں کوئی بھی ویلیو آسکتی ہے اس کو ہم امیجن کر سکتے ہیں اس کا اگزیکٹ نمبر نہیں آسکتا یہ ہمارے پاس ایک امیجنری نمبر کی اگزیمپل ہوگی اس کے بعد ایوٹا ٹو یہ بھی ہمارے پاس ایک ایوٹا کی جگہ ہم کوئی بھی ویلیو پٹ کر لیں کوئی بھی امیجن کر سکتے ہیں اس وضع سے ہمارے پاس جو ایوٹا ٹو ہے وہ بھی ایک امیجنری نمبر تھا اس کے بعد تھری ہمارے پاس ایک نمبر لیکن ایوٹا ہمارے پاس امیجنری نمبر تھا یہ ہمارے پاس imaginary numbers کی example تھی next ہم اس کی properties کو دیکھتے ہیں ہمارے پاس imaginary numbers کی جو properties ہوتی ہیں ایک circle ہوتا ہے یعنی سائیکل ہوتا ہے اس میں ایک وقت میں ہمارے پاس چار properties آ سکتی ہیں جس طرح ہمارے پاس aota ایک imaginary numbers ہے اگر اس کو one سے multiply کریں گے تو aota آ جائے گا اگر دو aota آپس میں multiply کریں گے aota یا i بھی کہہ سکتے ہیں اس کو دونوں کو multiply کریں گے تو ہمارے پاس minus one آ جائے گا اگر iota کو minus one سے multiply کریں گے تو minus iota آ جائے گا اور اگر minus iota اور cross minus iota کریں گے تو ہمارے پاس answer one آ جائے گا ہمارے پاس ایک time میں اس کی چار properties آ سکتی ہیں اس کے علاوہ جو ہمارے پاس imaginary numbers ہوتے ہیں اس کی different types سے ان کو لکھا جا سکتا ہے جیسے iota ہوتا ہے i, iota 2 ہوتا ہے iota 3, iota 4 ان کی values ہوتی ہیں iota کی value ہمارے پاس under root one ہوتی ہے اگر iota square ہو جائے تو minus one iota 3 ہو جائے تو minus iota, iota 4 ہو جائے plus one اس طرح n کے ساتھ مطلب اس میں n multiply کرتے جائیں n کی value 1 ہو سکتی ہے 2 ہو سکتی ہے, 3 ہو سکتی ہے کوئی بھی آ جائے مطلب کہ n کے بعد 4 کے بعد کوئی بھی value اس میں multiply کر جائے تو اس cancel one آئے گا اس کے بعد اگر 4 man multiply سے multiply کرنے کے بعد minus one سے multiply کیا جائے تو ہمارے پاس value آ جائے گی minus one یہ ہمارے پاس اس کو imaginary numbers کو لکھنے کے طریقے تھے اور یہ اس کی values تھیں یہ ہمارا آج کا lecture تھا یہ ہمارے پاس numbers کی جو types تھے وہ ہمارے two lectures میں complete ہو گئی ہیں next ہم basic math کا ایک new topics لے کے آئیں گے اور کل ہم اس کی کچھ examples بھی دیکھیں گے یہ جو numbers ہوتے ہیں ہمارے پاس جو پی پی ایسی میں question آتے ہیں وہ اس طرح آتے ہیں کہ numbers direct اس طرح نہیں آتے کہ imaginary numbers hold numbers اس طرح نہیں آتے یہ ہمارے پاس missing numbers آتے ہیں اس طرح تو کل ہم اس کی example کو کریں گے انشاءاللہ کل اس کی example کریں گے اس کے بعد اس کا next topic دیکھیں گے اللہ حافظ موسیقی